کیول مہی لائے ہی سنیں آج چائے کے ساتھ پکوڑے کھانے کا من ہوا پھر سوچا گھر میں کسی کو پسند ہی نہیں ہے پکوڑے کھانا تو اپنے لیے کیا بناوں چائے لی اور دو بسکٹ لے کر بیٹھ گئی صبح سے شام تک کا سوچنے لگی گھر میں جو بھی بنتا ہے بچوں یا پھر پتی دیو کی پسند کا بنتا ہے اپنی پسند کا کبھی نہیں بنایا کھانا میں ہی پروشتی ہوں پر سبھی کو کھلانے کے بعد اگر سلاعت ختم ہو جائے تو اپنے لیے سلاعت دوبارہ نہیں کاٹتی سبھی کی چیزوں کا مجھے ہی خیال رکھنا ہے پر اپنی ہی دوائی بھول جاتی ہوں رات کو سارا کام نپٹا کر جیسے ہی سونے کی تیاری کرو تو آواز آتی ہے ایک گلاس پانی تو دے دو پر اپنے لیے پانی لینے خود ہی اٹھنا پڑتا ہے جب سبھی کا خیال رکھ سکتی ہوں تو خود کے لیے کچھ کیوں نہیں کر سکتی اب اس کا جواب دینا تو ہم گرہنیوں کے لیے مشکل ہی ہوگا روز سب کے لیے فلو کی پلیٹ سجاتے سجاتے ایک آدھا ٹکڑا موں میں ڈال لی تو ڈال لی خود کی پلیٹ بھی بنائی ہوگی یاد ہی نہیں اتنی لین ہوئی یہ دنیا داری میں کہ دنیا نے ان کی ریت ہی بنا ڈالی لچپن ریکھا سی کھیچ ڈالی جکر ڈالا ہم نے خود کو ایک ریواج میں اس کی دوشی ہم خود ہی ہیں ورنہ کہاں لکھا ہے کس نے کہا ہے کہ سب کی صحت کا خیال رکھو لیکن خود کی نہیں سجاؤ سب کی تھالی وہیں پیار والی پر ایک اور بڑا دو خود کے نام کی تھالی کاتو تربوش ڈالو انگور اپنی پلیٹ بھی سجانا جرور دوائیاں دیکھو ہے نا سب کی دیکھو پھر سے ایک بار اپنی دوائی بھولی تو نہیں اس بار شام ہوئی ہے کوئی ہے نہیں آس پاس پھر بھی بناو چائے دیکھو نا تم بھی ہو خاص کوئی کہے گا تب ہی رکھو گی سہت ہے تمہاری کئی بار کہوں کب اپنے حصے کی جندگی چکھو گی دوڑتے بھاگتے تھوڑی ٹھہرا کرو رکھو سب کا خیال تم اور اپنے خاتر بھی خوشیوں کا پہرا دھرو دوستو یہ آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے جیورو بتائیے گا اور اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالا کیجئے آپ بھی بہت خاص ہو تو اپنا دھیان رکھئے اپنا خیال رکھئے پسند آئیے کمنٹ کر کے جو بتائیے گا شیئر کیجئے گا با بائی